مجلیس کا ٹائم بہت تھوڑا رہ گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم دعا ہے پروردگارِ عالم بانیانِ وجلیس کی تمام حاجات پوری فرمائے اس عزت والے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے امام حسین سرکار ازاداروں کی حفاظت فرمائے ماں و بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہے جہاں جہاں ذکرِ مظلوم ہو رہے و مکان و مکین تا قیامِ قیامت آباد علم کمیٹی کے زیرے تمام یہ سالہ نازہ داری عراقینِ علم کمیٹی حویلی مریت شاہ ایک ایک فرد کی نوکری میری شہزادی کو بھول فرمائے بڑوں سے لے کے بچوں تک بزرگوں سے لے کے عزیزوں تک مالک سب کی نوکرییں کو بھول فرمائے جنابِ اشفاقِ حیدر جیو صاحب اور وسارِ عباب جو اس کاروان کا حصہ ہیں شہزادی سب کو حصتیں ہاتھ فرمائے سید جاوید حیدر زیدی سید تنویر زیدی سید حسن زیدی اور باقی وہ سارے مرحومین جن کے عیسالِ سواب کے لیے ملیس ہو رہی ہیں تمام عراقینِ علم کمیٹی کہ وہ عراقین جو اس دارِ فانی سے دارِ باقی کی طرف چلے گئے مالک سب کے درجات بلند فرمائے زشانِ درزادی اور باقی وہ مرحومین جن کے بلندی درجات کے لیے حیدر زیدی مرحوم جبنو بھائی مالک سب کے درجات بلند فرمائے ملی اللہ ان تمام مرحومین کو عالی علیہین میں جگہ آتا فرمائے ہو شکے تو آمین کہو امام حسین بادشاہ کے قدموں میں جگہ آتا فرمائے مالک بادشاہ حسین کے عزداروں کی حفاظت فرمائے عزدار گھروں کی بیٹیوں کے نصیب اچھے پر شاک حیدر سے لے کے منظور تک اور منظور سے لے کے اس کائنات کے ہر ماتمی کی جھولی آباد میرے مالک یہ جو ہاتھ بلند ہیں سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی واپس نہیں پلیز یہ اتار دیں میرے مالک ذکر کی عزت کا صدقہ میرے وطن کی خیر فرما پاک آرمی کی حفاظت فرما ہمیں اس قابل بنا کہ ہم نسرت مظلوم کے کاروان میں شریک ہو سکے درود پڑ دیں ملکے بلندہ کیا ایسا ممکن ہے کہ آپ ایک ایک دو دو قدم نظر مولا آگے آجائیں جب آپ گھروں سے آئی گئے ہیں تو میلیس کا حصہ بن جائے اگر بورا نہ لگے تو بیٹا آپ لوگ یا تو چلے جاؤ یا بیٹھ جاؤ اگر آپ کو بورا نہ لگے تو میرمانی کرو مجلس دیکھنے والی شئے نہیں ہے میلیس سننے والی نہیں ہے بورا نہ لگے تو میلیس حسین کا حصہ بنو ورنہ بعد میں ماتمداری ہے آپ اس میں شریک ہو جائیے گا میں آپ ہی کا اپنا بیٹا ہوں یہ جو بچے بیٹھے ان کے لیے میں چاچو بزرگ بڑا بھائی کی ایسیت رکھتا ہوں جو بزرگ بیٹھے ہیں ان کا میں بچہ ہوں جو لوگ میلیس حسین میں آکے بھی نہیں آتے میں ماذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں اگر میرا اپنا شیئر نہ ہوتا تو شاید میں جملہ نہ کہتا شبر علی خان بیمار ہیں مالک شفائے کلیتہ فرمیل بیٹا یہ کوئی چودرہت تھوڑی ہے کہ بندہ جنت کے دروازے پہ آکے باہر کھڑا رہا ہے یہ کیا کمال ہے نہیں سمجھ آئی مجھے اس بات کی میں نے آپ سے اتنی بڑی گزارش کی ہے کہ آپ نظر مولا ایک ایک قدم آگے آ جاؤ پھر بھی آپ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں برا لگ رہا ہے بیٹا مجلس کا حصہ بنو گھر سے جو ذکر حسین سننے آئے ہو اور یہ ساری جگہ خالی ہے بیٹا مجلس حسین کا حصہ بنو دانیں بکھرے ہوئے بھی ہو تو تسبیح کے ہی ہوتے ہیں لیکن اگر تسبیح ہو تو اس نے کیا کہنے ہیں بولا کر ذکر حسین شاباش تھا نہیں ایسا میرے شہر میں ہائے دری میں معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں میں بڑا ناز کر کے کہا کرتا تھا اب تک اللہ کرے آگے بھی کہتا رہوں کہ میرے شہر میں ایک صلیقہ ہے ذکر حسین کرنے کا ملتان کو پاکستان کا لکھنوں کا حضہ اتنا بڑا شہر اتنا بڑا استماع اور پھر حویلی مرید شاہ تو مرکز ہے اردو عدب سے وابستہ لوگوں ساری زندگی یہاں علماء کو سنا جاتا رہا ہے بڑے بڑے عظیم لوگ یہاں پڑھتے رہے ہیں بارال جتنا ٹائم بچ گیا میں اس میں ہر حال میں کوشش کروں گا دو حکم اکٹھے کر دیئے مجد پہ جنابِ اشفاقی ادر جیو صاحب نے کہ علم کمیٹی کے ذریعے تمام یہ میلیس ہے تو سرکارِ وفا بھی ضرور پڑھنا ہے اور ربیع الاول ہے تو اس حوالے سے بھی دو تین خطات ضرور پڑھنا ہے ابھی آپ کی اپنی لیاقت پہ آپ نے برا تو نہیں مانا میری بات یہ جگہ کچھ اور ہے آپ آتے کیوں نہیں میلیس میں کیا ہوئی کیا ہوئی آؤ اور آگے ہو جاؤ آؤ اور آگے ہو جاؤ آؤ اور آگے ہو کچھ نہیں کہتا میں کیا ہو گیا ملتان اتنا چونیدہ مجمع اتنے عظیم صحیح ازادے اتنے عظیم ازادار میرے شہر کے لوگ اور ہے اجازت ماشاءاللہ یہ زندگیاں شریعت شاہ باش شریعت ڈھل گئی جس میں اسی کالب سے پوچھا کر شاہ باش سلامت رہیں آپ سدا آباد رہیں کوشش تو میں بیٹا کروں گا جتنی دیر بچ گئی میں اس میں ہر ممکن پیغام پہنچاؤں بی بی آپ کو عزت دے سلامت رہیں سدا آباد رہیں بچے ہی جلدی سے کر بن گئی پک ببند کر اسے میرے بعد والے بندے کی تصویر بنانا برا نہیں ماننا آپ یا تو میلیز میں بیٹھو یا نہ بیٹھو شریعت جس میں ڈھل جائے اسی کالب سے پوچھا کر عرب کے دیس میں غالب علا غالب سے پوچھا میں حویلی مرید شاہ کھڑا ہوں میں ملتان کھڑا ہوں میرے بذرگان سامنے بیٹھے ہوں بی بی عزت دے میری شہدادی آپ کو عزت دے شاہ باش میرا بیٹا مجھے دیکھ مجھے دیکھ میں مجھے دیکھنے آئے ہوں بیٹا آلے عباہ میں پڑھا ہے رات میں نے کراچی میں ڈھائی بجے میمبر چھوڑا ہے میں نے اور عزت بطول کی قسم ہے کل مجھے دو میل سے کراچی میں پڑھنی ہے اور ملتان کی فلائی نہیں تھی لاہور کی فلائی نہیں تھی میں کراچی سے اسلام آباد آیا ہوں اسلام آباد سے اپنا وعدہ نبھانے کے لیے یہاں آیا ہوں اور اگر آپ سنیں گے نہیں تو پھر اتنا سفر کرنے کا کیا فائدہ شریعت جس میں ڈھل جائے اسی کالب سے پوچھا کر عرب کے دیس میں غالب علا غالب سے پوچھا کر اگر سننا ہے تونے مصطفیٰ کا مرتضی بچپن حلیمہ تک نہ ٹھہرا کر ابو کالب جائے سلام ہے وہ سامنے بیٹھے بزرگوں کو وہ جو ہاتھ اٹھے ہیں یہ بیٹھا وہ جو ماتمی کھڑے ہوئے ہو بولو علی حق اسے علی حق لگتا ہے مسجد میں ہے علم تلے ہے دائیں ہیں پائیں ہاتھ اونچا ہاتھ اونچا علی علی حق علی حق علی حق علی حق حید علی یہ شہر سلامت رہے ہیں مسجد جی وہ جی بیٹا جی میرا بچہ غازی عزت دے تجھے سلامت رہو سداباد رہو شریعت جس میں بھائی جان اتنی دور سے دعائیں کر رہے ہیں آپ بی بی آپ کو عزت دے اگر سننا ہے تونے مصطفیٰ کا مرتضی بچپن مرتضی بچپن کی دعات دینے کا شکریہ ساری دنیا مجھے دعات دے رہی ہے میں تمہیں دعات دے رہا ہوں مرتضی بچپن کی دعات دینے کا شکریہ اگر سننا ہے تونے مصطفیٰ کا مرتضی بچپن حلیمہ تک نہ ٹھہرا کر فرازِ عرصِ آدم اس کے سونے کا بچھونا تھا شاہ باش یہ میرا شہر ہے یہ ملتان ہے فرازِ عرصِ آدم مہربانی اس ہاتھ کو اٹھانے کا شکریہ اللہ کرے یہ ہاتھ اوچا رہے ہاتھ کھول میرا بچہ کھول ہاتھ کچھ نہیں ہوتا میں دیماندار ہوں جب تک میں کھڑا ہوں میں زامن ہوں فرازِ عرصِ آدم اس کے سونے کا بچھونا تھا جسے تقدیر کہتے ہیں وہ اس کا ایک کھلونا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کروڑ بار شکریہ کروڑ بار شکریہ فرازِ عرصِ آدم اس کے سونے کا بچھونا تھا عشوہ قیدر میرا وعدہ ہو گیا اگر لوگوں کو لفظوں کے معنی ملتان میں بھی نہیں آتے تو پھر شوکت کے ملتانی ہونے کا کیا فائدہ جسے تقدیر کہتے ہیں وہ اس کا ایک کھلونا تھا ابوزر اور فضہ جس کے گھر میں کام کرتے ہیں تجھے کس نے کہا اس گھر نہ چاندی تھی نصر سرانچا پیچھے بیٹھ گئے ہو وہیں سے پورا کھانے والا آگیا آپ کی شکل میں آگے ہو بڑی جگہ ہے آگے ہو شاباش شاباش اللہ کرے یہ ہاتھ اونچے رہے یہ یہ میار قائم رہے شہر جھنے کا جسے علی کہنا آتا ہے وہ بولے ہائے دری آپ جیو میرا بچہ بہت شکریہ اتنے مشکل مسرے کو دہرانے کا بہت شکریہ ابوزر اور فضہ جس کے گھر میں جوتی اتارو بیٹا بوٹ اتارو بیٹا شاباش شاباش کچھ نہیں ہوتا شاباش میر بانی میرا بیٹا ناراض بھی نہ ہونا بورا نہیں ماننا بیٹا جہاں تو بیٹھا ہوا ہے وہاں نبی بیٹھے ہوئے یہ چھوٹی سے لیبریری ہے میری جس کا دل کرے ٹائم بنائے ابھی چلو ابھی میلے چھوڑتے ہیں میرے ساتھ میرے غریب کھانے پہ چل ابھی میں کتابوں کے دھیر تیرے سامنے رکھ دوں یہ ممبر کے غلاف میں اشواق میرا ہاتھ ہے علم کمیٹی والو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علیہ و علیہ اللہ جو کہیں نہیں جاتے وہ یہیں آتے پہلی سے حسین کو مزاق نہ بناو get together نہ بناو فکنیک مہینڈ نہ بناو اسے یہ دیکھ رہے حسین ہے نہیں آنا چاہ رہے ہو نہیں آو اللہ 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 خدا رہا اسے اسے پکنیک پوائنٹ نہیں بناو اسے تُو کہتا نہیں بناو پہلے لائیو مجلس والے مجھ سے اٹھے رہتے ہیں لائیو مجلس والوں کے کمال کی ویسے دھیر سارے لوگ گھر میں بیٹھ کے مجلس سن رہے ہیں اور سن نہیں رہے مجلس دیکھ رہے ہیں نہ 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 المشیو یا المجلس کائنات کی سب سے بڑی عبادت ہے حسین کے جکر میں قدم قدم چل کے جانا شعبہ شعبہ کروڑ بار شبریہ مزاک نہ سمجھا کر جب تُو فرس ادا پہ آ جائے کر چھیڑھانی بند کر دیا کر جوتے اتار دیا کر کوشش کر کے وضو کر کے آئے کر تجھے کیا پتا کس کے پاس آدم بیٹھا ہے کس کے پاس نو بیٹھا ہے کس کے پاس ابراہیم بیٹھا ہے کس کے پاس اسماعیل بیٹھا ہے کس کے پاس یعقوب بیٹھا ہے کس کے پاس یوسو بیٹھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علیہ و علیہ اللہ یہ قرآن سر پہ رکھ کے کہہ رہا ہوں چودہ کے چودہ ذکر حسین میں آتا ہے خدا رہا اس ذکر کی سیانت پامال نہ کرو بہت کرو تو مجھے آئندہ نہیں بولاؤ بس یہی کر سکتے ہو آئے دری ذکر حسین کی حرمت پامال نہ کرو نہیں پتا مجھے اشواق ایدر صاحب آپ بھی مجھ سے آج کی مجلس کے بعد روٹ جائیں ہاتھ باندے کھڑا ہوں علم کمیٹی والے کہیں آئندہ شوقت کو نہیں بلانا آپ مجھے نہیں بلاؤ گے یہ ہاتھ باندے کھڑا ہوں جو جو نماز میں نہیں ہو سکتا وہ مجلس میں بھی نہیں ہو سکتا نہیں مجھے پتا تجھے سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی نہیں مجھے پتا تُو میری بات سمجھا ہے یا نہیں سمجھا بول میرے صاحب کیا ہو گیا شہدادی تمہیں عزت دیں یہ میں تمہارا بیٹا ہوں میرا تعلق جن کے ملتان سے ہے میں پڑھوں گا میں پڑھوں گا میں تمہاری جوتیوں کا نوکر ہوں ضرور پڑھوں گا جو تم چاہو گے میں وہ پڑھوں گا جس کا ادراک فقط سورہ آراف کرے سن سن کے میرے کان سن ہو گئے شیعہ ممبر سے سیرت و نبی نہیں پڑھ جاتی کسی جاہل نے تجھے کہا کہ شیعہ ممبر سے سیرت و نبی نہیں پڑھ جاتی میرا نام شوکت رضا شوکت ہے میں کیمری کی آنکھ میں ہوں پوری دنیا مجھے سن رہی ہے میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں چاند رات سے لے کے آٹھ ربی لبل تک دو مہینے آٹھ دن ہم جو حسین پڑھتے ہیں یہ بھی سیرت و نبی ہے شاباس شاباس ہوں میرے بچوں کے ہاتھ اونچے رہے وہ جو مسجد کھڑے ہوئے ہیں جو سامنے کھڑے ہیں وہ جو بدرگ سامنے بیٹھے ہیں وہ جو دعائیں کر رہے ہیں وہ جو ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں ہائے گری اللہ اکبر یہ جو شیعہ ممبر سے حسین پڑھا جاتا ہے حاضر جناب اللہ اکبر آگر تُو نے جی بیٹھا جی بیٹھا ضرور پڑھتے ہیں اگر ٹائم بچا تو ضرور پڑھیں گے جس کا ادراک فقط سورہ آراف کرے جو جہالت بھرے ماحول کو شفاف کرے جیو سید حسین ہی زردے میرے بھائی کو جس کا ادراک فقط سورہ آرہ یہ ہوئی نا بات یہ ملتان ہے اسے ملتان کہتے ہیں جس کا ادراک فقط سورہ میرے شہر کا بچا بچا شاعر ہے میرے شہر کا بچا بچا عدیب ہے ماتمی تو ویسے عدیب ہوتا ہے وہ تو روز نیا نوہ پڑھتا ہے جس کا ادراک فقط سورہ آراف کرے جو جہالت بھرے ماحول کو شفاف کرے اس محمد کی بلندی کوئی کیا لکھ پائے جس کی نالین مبارک کو علیہ یہ بات ہوئی نا شاہ بات شاہ بات جیو میرا لال حسین ہی تو تھے میرے بچے کو علم کمیٹی والوں سلامت رہو میرا شہر سلامت رہے میرے بچوں کی خیر ہو اسے علی کہنا آتا ہے دونوں ہاتھ اچھے ہائے ڈری بی بی عزت دو صدا آباد رہو صدا سلامت رہو صدا آباد رہو اللہ اکبر ہزاروں بار شکریہ آپ کا اس بہت خوب کہنے کے کیا کہنے ایک قدم آگے چلیں شہر والوں اگر اکیلہ نہ کرو تو وہ جس کا نام مسلسل زبان پہ آیا ہے وہ جس کا نام مضمل میں کہہ رہا ہوں وہ جس کا نام شاہ باز میرا بچڑا وہ جس کا نام مسلسل بھائی جان وہ جس کا نام مسلسل زبان پہ آیا ہے جو حسن بن کے دلوں کے مقام پہ آیا ہے وہ جس کے آنے سے وازار سج گئے تیرے تجھے پتا ہے وہ سوڑا کہاں پہ آیا ہے حیدر وہ جس کے آنے سے وازار سج گئے تیرے وہ جس کے آنے سے وازار سج گئے تیرے تجھے پتا ہے وہ سوڑا وہ ہجاب حق میں چلا گیا سلام ہے آپ کو سلام ہے آپ کو غازی کی قسم خوش آمد کرنے والے کو اگلا سانس ہی نہ آئے یہی میرا شہر ہے میں بیالی سال پڑھ چکا ہوں اور اپنے گھر میں بیالی سال پڑھ چکا ہوں یہی میرا شہر ہے یہی میار ہے میرے شہر کا وہ ہجاب حق میں چلا گیا بلگل اولاب کمال ہی یہ جو دو جہان میں نور ہے کشفت دو جہان وہ ہجاب حق میں چلا گیا وہ ہجاب حق میں چلا گیا بلگل اولاب کمال ہی یہ جو دو جہان میں نور ہے کشفت دو جہاب جمال ہی یہ جو کبریہ کا کلام ہے حسنت جمی و خسال ہی یہ کسات علیہ ہیں جو پنجتن سلو بھائی جان ہاں آپ کی دعائیں ہیں یہ یہ جی سلام ہے جی سلام ہے آپ کو جتنے ہاتھ علی کی ملکیت ہیں اتنے اونچے ہائے دری سلامت رہیں صدا آباد رہیں میری شہدادی آپ کو عزتیں عطا فرمائے سوائے غم مظلوم کے دنیا کا ہر ماتمی ہر غم سے محفوظ رہے وفا کے پروردگار کی بارگاہ میں آپ کی کیا بات ہے آپ کے سننے کی کیا بات ہے کتنے مشکل جملے پہ آپ کے بولنے کی کیا بات ہے اچھا ہمارے ہاں اس ونڈال میں جو اردو جاننے والے ہیں سریکی بھی وہ بول لیتے ہیں میں چار مصرے لکھ کے لوندھا ودا بھائی جان تو آپ کو پتا ہے نا لوندھا ودا کیا معنی ہے سکھ دا ودا چار مصرے لکھ کے نا میرے کو لکھی جو کھے گئے تو میں لبدا ودا پہ کجال بھیتے میں پڑ گی نا آج پڑا ادھر پنجا ادھر دیوارِ کعبہ تمہیں میری سنایا شواق میں نے ادھر پنجا ادھر دیوارِ کعبہ ادھو کو کلفتیں ہر حال دی ہیں ادھو کو پنجا گھور سے دیکھنا دیوارِ کعبہ بھی دیکھنا اور پھر میرا وہیں مجھے دا دینا ادھو کو کلفتیں ہر حال دی ہیں درادوں نے لکیریں ڈال دی تھی لکیروں نے درادیں ڈال دی تھی ہاں 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 جو غازی کے نوکر ہو یار جو غازی کے نوکر ہو یار جو پنجے والے کے نوکر ہو وہ بولو بھئی یاد نہیں کرنا مجھے یاد نہیں کرنا مجھے میں ہی شوقت ہوں میں اس سے آگے چلا جاؤں گا پھر پھر اکیلہ نہیں کروگے ہاں بھی ملتان والو علم تلے بیٹھے ہو علم والے کی قسم اکیلہ نہیں کروگے آپ پدرگوں کی اجازت ہے میں ایک قدم آگے پڑھ دوں چلو بی بی آپ کو ازد دلوں کے بادشاہ باب الحوائد ساکیہ حجت کیا کروں ساکیہ حجت اگر ان بچوں میں مجھے ملتان میں اپنے گھر میں میرے ان جوانوں میں اس کی قیمت نہیں ملتی تو مجھے بتاؤں میں کیا کروں میں کہاں چلا جاؤں دلوں کے بادشاہ باب الحوائد ساکیہ حجت ساکیہ کاؤسر ہے علی زائدہ شمیر علامہ کلباسی فرماتے ہیں جب علی میدانِ محشر میں انبیاء کو پلا چکیں گے تو پھر غازی سے پیئیں گے اب اشوا گہدر قیمت تو لے دینا میرے لئے تو تو ہی بانی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر یہ میرا گھر ہے یہ ملتان ہے علی علی تیرے بابا کو مولا شباہ دے یہ بات ہوئی نا بیٹا اسی وجہ سے ساکیہ حجتے ہیں اللہ کرے تیرا یہ میار قائم رہے اچھا میں آپ کو ایک جملہ مشکل سناؤں پھر مجھے صبح کراچی جانا ہے پھر نور اپیل اول کے بعد جب چاہو ملاقات ہو سکتی ہے میں نوکر حوالے کے لئے بھی حاضر ہوں منصب اور ہوتا ہے سلاحیت اور ہوتی میرے اندر گاڑی چلانے کی سلاحیت ہے میرا منصب نہیں میرے اندر گاڑی چلا لینے کی سلاحیت ہے میں ڈرائیو کر لیتا ہوں میرا منصب نہیں ہے گاڑی میں ایک سیٹ مقصود ہے ڈرائیور کی وہ ایک بندے کے لئے ہے چاہے اس میں پانچوں ڈرائیور ہوں اس کے کان میں پھر نہیں بولنا میرے کان میں بولنا چاہے اس میں پانچوں ڈرائیور ہوں وہ سیٹ ایک بندے کی ہے جو ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا ہے سیٹ اسی کی ہے سلاحیت سب میں ہے سیٹ اس کی ہے اعلان کرنا اشفاق کو بھی آتا ہے منصب اس کا ہے ارسلان بھائی بھی سارا دن کورٹ میں بولتے رہتے ہیں بڑے بڑے لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بولتے ہیں یہ سیٹ ان کی نہیں ہے یہ سیٹ اس کی ہے سلاحیت رکھتے ہیں سیٹ اور ہے آوہ مجھے پتا ہے میں مشکل جملہ کہہ رہا ہوں اور کہہ کے جا رہا ہوں اور یہ بھی اعلان کر رہا ہوں گیارہ نبیل اول کے بعد جس کی طبیعت منہ نوکر کا غریب خانہ حاضر ہے آئے اور میں حوالے کے لئے حاضر ہوں واللہ باللہ سمت اللہ اس بادشاہ کی بارگاہ میں امامت کی سیٹیں بارہ تھی ورنہ سلاحیت عباس میں بھی ہے جی جی جتنے غازی کے نوکر ہو اتنے تو ہاتھ اٹھاؤ جتنے غازی کے نوکر ہو اتنے ہاتھ اٹھاؤ بھئی شاباس شاباس سلام ہے سلام ہے ساتھ کو بسم اللہ گرہ بسم اللہ گرہ شاباس شاباس جی میرے شاہر کی خیر ہو یا باس جی 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 میرا بچڑا یوانی مانے میرا بچڑا جوک جوک جی میرا بچڑا تو اس بینیاز کی اپری مرضی ہے یہ اس بینیاز کی اپنی مرضی ہے نا صلاحیت ہونا اور ہے سیٹ ہونا اور ہے ہاں چلا چل بنا ٹائم کل نہیں آج یہ گریب خانہ ہے میرا ساتھ آٹھ من لگیں گے چلا چلتے ہیں نہ دوں حوالہ محشر تک پھر حویلی کیا ملتان ہی نہیں پڑھنے دینا سوالہ خمبیاء نے جسے مانگا اسے محمد کہتے ہیں نبی نے جسے مانگا اسے علی و بطول کہتے ہیں علی و بطول نے جلے مانگا انہیں حسن اور حسین کہتے ہیں پانچ نے مل کے جسے مانگا اسے اللہ ہوا اکبر سان بھائی جیو جیو یہ چیرہ سلامت یہ ہاتھ اونچے اتنے ہاتھ غازی کی ملکیت ہیں اتنے اونچے حیدری ہاں ساتھ یہ دھگ گئی پانچ تنے تشے مانگا سیلنج ہے میرا اللہ کے اس پورے جہان میں غازی کے علاوہ تو یہ عزت کسی کی دکھا دے میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں میں پڑھنا چھوڑ دوں گا اللہ کی پوری کائنات میں یہ شرف صرف عباس کو ملا ہے ایک وقت میں تین امام عباس کا جھولا جھولا دے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر علی جی شاب ہزار سال جی ہیں آپ یہ ہاتھ اوچھا رہے یہ یہ چہرے سلامت رہے ختم ہو گئے میری بات راضی رہنا میرا بچہ بی بی تجھے عزت دے تیرا حکم برا ہو گیا ایک وقت میں تین امام حسندائیں کھڑے ہوتے تھے حسین بائیں کھڑے ہوتے تھے حسنین ڈوری ہلاتے تھے حسنین ڈوری ہاتھ کھولتا کچھ بھی نہیں ہوگا میں ذمہ دار ہوں اتنی گریمی میں ہی بیٹھیں جی میں پنجی دی سمر ہو اور ظالم باہر سمجھ آ رہی نہیں آئی حسنین ڈوری ہلاتے تھے علی لوری سناتے تھے تاریخ بنی حاشم کا پہلا شہزادہ ہے عباس جسے حسین شانوں پہ بٹھا کے گلیوں میں آ جاتے تھے ہاں یوں سنو یہ میرے شہر کی عزت ہے یہ میرے شہر کا میار ہے عباس کو شانوں پہ بٹھا کے اپنی ظلفیں تھما دیتے تھے پھر سر اوچا کر کے پوچھتے تھے عباس کدھر چلوں جسے دیکھنے کے لئے حسین کو سر اوچا کرنا پڑے جسے دیکھنے کے لئے حسین کو سر اٹھانا پڑے اسے عباس کہتے پوچھتے تھے عباس کہاں چلوں یعنی آپ اندازہ کریں جو محمد کو چلاتا تھا وہ غازی کے کہنے اللہ اکبر تیرے آنسوں کی قسم ہے تیری بھیگی پلکوں کی قسم ہے یہ جو رکھشار پہ آنسوں چل رہا ہے نا اس کا بھی احترام ہے یہ زائنی ہونے دیتی محمد کی بیٹی اپنے رمال میں لے جاتی رو نہ رو تیری اپنی مرضی مجھ پہ کوئی احسان نہیں ہے اتنا یاد رکھنا کائنات جس کے دروازے پہ ہاتھ پھیلائے کھڑی ہے اس کا ایک ہاتھ پھیلو پہ ہے دوسرا ہاتھ تیری آنکھ کے نیچے اور چیخیں بلند ہو گئی گریے کی آوازیں بلند کرو گریے کی آوازیں بلند کرو میں نے جملہ قبلہ کا سرکار علامہ طالف جوری مرہوم سے سنا تھا قبلہ نے فرما تھا گریے کی آوازیں بلند کیا کرو تمہارا اونچہ رونے سے بطول کو تسلی ہوتی ہے کوئی تو ہے میرے بے وارسوں کو رونے والا کوئی تو ہے میرے یتیموں کا ماتم گرنے والا کوئی تو ہے میرے گریموں کو رون او میرا بچہ کبھی نہ رونا پڑے تجھے سارہ چہرہ آنسوں سے بھر گیا یہ ازاداری ہے اس کا نام ازاداری ہائے ہائے کہہ رہے ہیں بھینڈ دی لاش تو ہی میں لنگ گئی ہے جی میں واقعی بھی نہ ہوں نہ کہتے تو میں کبھی نہ کہتا سنے آپ نے علماء سیز زاکرین سے علی کی بیٹی بھائی کے لاشے پہ یوں اتری ہے جی جیسے عباس دین سے اترا تھا سنائے نا میں عزائز آشوی صاحب علماء زاکرین سے معافی مانگ کے سب سے چھوٹا زاکر حسین مازد سے کہہ رہا ہوں میں اس جملے سے اتفاق نہیں کرتا کہ لی کی بیٹی ایسے اتری ہے جیسے عباس دین سے اترا تھا نہ عباس اترا تھا نہ عالی اتری اب میں کنیز کا بیٹا ہوں یہ ضرور کہوں گا وہ بندہ امیر بڑا ہے جس نے اب ہاتھ نہیں مال جس کا ہاتھ اب سینے پہ نہیں آیا جس کے موہ سے ہائی نہیں نکل سکی تو حیکر بیٹا اور راضی ہو جائے محمد کی زخمی بیٹی وہ جس کا ایک ہاتھ پہلو سے نہیں اٹھتا ایک ہاتھ سے چھولی پھیلا کہ تجھے دعائیں کرنے آئی مازد کر رہا ہوں نہ اباس اترا ہے نہ آلی اتری ہے بس میں پورا جملہ بھی نہیں کہوں گا اب باس بھی گیرے ہیں بس اکلا جملہ تمہیں سمجھ جا گیا تو تم مادم کر لوں نہیں سمجھ آئے تو مجھ معاف کر اللہ اکبر اباس بھی گیرے ہیں آلی ابھی زمین پہ تشیف لائی بسم اللہ بی بھی آپ کو عزت دے نوحہ پڑھنا شاجی کو بڑا محتبر نام ہے نوحی کی دنیا کا چار سے پانچ منٹ زیادہ مجھے اور پڑھنے ہیں بھئی یہ جملہ مجھے کہنے دو اگر برا نہ لگے تو میرے موہ پہ آگیا ہے اباس بھی گیرے ہیں آلیہ بھی زمین پہ آئی ہے لیکن فرق بڑا ہے اباس مرد ہے آلیہ مستور ہے اباس دھوڑے پہ تھے آلیہ اونٹ پہ تھی دھوڑے کا چھوٹا ہوتا ہے اونٹ کا قد بڑا ہوتا ہے اباس کے ہاتھ کٹے ہوئے تھے آلیہ کے ہاتھ بنے ہوئے تھے آلیہ کے ہاتھ بنے ہوئے تھے ہم بیٹے کون سا ذاکر ہے جس نے نہ پڑھا ہو کون سا علی میں جس نے لکھا ہو بھائی کی لاش پہ اتری ہے یہ بھائی کلاشا کسی کالین پہ پڑا تھا بھائی کلاشا کسی پلنگ پہ پڑا تھا بھائی کلاشا پڑا ہوا تھا توٹے ہوئے تیروں میں توٹے ہی تلواروں میں گرم ریت پہ پتھروں میں جلتے ہوئے پتھروں پہ اونٹ سے گری ہے علی کی بیٹی لمہوں بعد اللہ اکبر اللہ اکبر میں ذمہ داری قبول کر رہا ہوں سب سے چھوٹا ذاکر ہوں ذمہ داری قبول کر رہا ہوں بادشاہ حسین کے مرتجس کی شبیب اور آمدونی ایسے ہیں نا مضمل کس طرف سے شبیب پاک سامنے سے برامد ہوگی میں کہوں گا جن لوگوں کو بھی شبیب پاک لے آنی ہے وہ ذہنی طور پر تیار رہے ہیں میں دو چار منٹ پڑھ کہوں گا شبیب لے آؤ تب لانا جلدی نہ کرنا پتہ نہیں کس کی آخری ہو خدا معلوم اگلے سال میں ہوں یا نہیں تو ہے یا نہیں کوئی پتہ نہیں میرا بچہ کس کی آخری اللہ اکبر پڑھنا مجھے عباس ہے اور شبیع ذلجنہ مجھے برامت کروانی ٹھیک ہے پڑھنا مجھے عباس ہے اور شبیع ذلجنہ مجھے برامت کروانی میں بار بار کہہ رہا ہوں میں ذمہ داری قبول کر رہا ہوں مخدوم جعفر الزمان دربلا کے میدان میں جب عباس چار سال کی بدول کو لے آئے اپنا سفارشی بنا گئے پورے دن میں پہلی بار حسین کا امامہ حسین کے گلے میں آگیا دونوں ہاتھ کمر پہ آگئے نجف کی طرف مو کر کہ حسین نے کہ بابا اب میں غریب ہو گیا عباس وہ سفارش لے کے آگیا جو مجھ سے چالی نہیں جاتی حسلہ حسلہ کیا حال ہو گیا ہو میرے بچے کا ہو تیری آنکھیں سلامت ہو تیرا چہرہ ہو مو پہ ماتم کرنے والا اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر تیار رہیے گا جنہیں ذلزنہ پر آمد کرنی ہے تیار رہیے گا ذہنی طور پہ میں جب کہوں گا تو ذلزنہ پاک لے آئیے گا اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر غازی کی ماں تم پہ راضی ہو فقط اب باس ہے جس کے ذین سے اترنے کے بعد حسین کے مو سے نکلائے اللہ نے ان کا سر اتظہری اب میری کمر جھوٹ گئی اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اچھا یار یہ ملتان ہے اسی شہر میں میرا بھائی شہید ہوا تھا آپ سب لوگوں نے اس کا جنادہ اٹھایا تھا نوستر اچھے ہید کا آپ سارے میرے ہم سفر تھے آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا جب بھائی بھائی کے جنازے پہ جاتا ہے تو یہاں کیا حالات ہوتے ہیں کوئی اس کی کمر بگڑتا ہے کوئی اس کے شانے دباتا ہے کوئی چھتری گھوتا تھا کوئی پانی ملاتا تھا کوئی کہتا تھا آج کے بعد میں تیرا بھائی ہوں یہ ذکر حسین میرے سر پہ کائنات کا پہلا رامزادوں نے حسین کے آگے ناچنا شروع کر دیا بار بار کہتے تھے کہاں ہے تیرا ابباس کہاں ہے تیرا نہیں آتا جنہیں ماتم وہ بالکل نہ کرو نا وہ امیر ہو یار جو غریب بن کے آئے ہو وہ ہاتھ مارو نا اللہ اکبر اللہ اکبر کبھی نہ رونا بڑے تیری چھولی آباد ہو حسین تیری گودہ بات کرے ابباس کا صدقہ بھائی جان دو میٹ کی گنجائش ہے دو میٹ میں اور پڑھ سکتا ہوں یہ جو حالت ہو رہی ہے اس میں گنجائش ہے زندہ ابباس کے لاشے پہ مر کے آیا ہے حسین آئے 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 کروڑ بار سلام اس ماتمی کو جس کا ہاتھ اٹھا ہے جس کے موں سے ہائے نکلی ہے محمد کی بیٹی اس کا شکریہ ادا کر رہی ہے تیاری کرو بس آخری دو جملے کیا حال ہو گیا میرے بچوں کا ہو جوانی پیدا کر رہے آپ سلامت رہے بی بی کے ذکر کا صدقہ مولا اور تاثیر دے آپ کے زبان میں اللہ اکبر حسنہ حسنہ تیری جو حالت ہو رہی ہے ایک جملہ مجھے اور پڑھنا ہے بس ختم زندہ عباس کی لاش پہ مر کے آیا ہے حسنہ پڑھنے دینا مجھے دو جملے پتہ نہیں زندگی میں پھر کون پڑھے بھئی جملہ مجھے پڑھنے دینا بچہ خوچہ سر عباس کیا ملتان میں اس سے آگے مصحب سنتے ہیں لوگ ہم نے تو کراچی میں پڑھا لوگوں نے اس کے پاس سنے ہی نہیں قرآن کی قسم لوگوں نے کبھی اس سے آگے ہم نہیں سن سکتے مجھ سے کوئی پوچھے بچہ خوچہ سر کیوں کہہ رہے ہوں یہ غازی کا ہاتھ ہے یہ اللہ کا گھر ہے اللہ کے گھر میں پڑھے قرآن کی قسم عباس کے کھلے ہوئے پنجے کی قسم اللہ کی پوری کائنات میں اکیلا جنگ جو ہے عباس جس کا سر زین پہ دو ہو گیا عجرکمالاللہ 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 اچھا ایک بار سارے ماتمی ہاتھ اٹھاؤ جتنے ماتمی بیٹھے ہو جو ماتمی جوان ہو وہ ہاتھ اٹھاؤ تمہیں عباس کی قسم ہے تمہارا ہاتھ یا مو پہ آئے یا سینے پہ آئے میں غلط پڑوں میدان محشر میں تمہارا ہاتھ میرے گربان میں ہو نہ کرے کوئی ماتم وہ جانے اور غازی کی مان جانے اللہ مک الباسی نے لکھا خصائص ابباسیہ میں سکا تا مخ راس ہی علا کتف بھائے اتنے زور کا گرز لگا ہے اب باس کا دماغ نکل کے شان ہو بھائے حجر کم اللہ حجر کم اللہ حجر کم اللہ حجر کم اللہ ہاتھ پکڑ اس کا ہاتھ پکڑ اس کا ہاتھ پکڑ اس کا حسین کا محصہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر شعودہ کی قسم ہے یہی پڑھا جاتا ہے ممبروں پہ کہ اب باس نے کہا تھا میرا لاشا خیمے نہ لے جانا مجھے چار سال کی بطول سے ہجاب آتا ہے ہوگا میں کوئی انکار نہیں کر رہا جو میں نے پڑھا ہے اب باس نے کہا تھا بادشاہ میرا لاشا اٹھا کے ابن ساتھ کو دے دینا اس سے کہنا پاس کہہ رہا تھا جتنے گھڑے دڑھانے میری لاش پہ دڑھا دو میرے بعد حسین کی لاش پہ مات مات میرے بعد حسین کی لاش پہ گھوڑے عج رکم اللہ عج رکم اللہ معافی مانگ رہا ہوں تجھ سے دو جملے مجھے اور پڑھنے ختم ہوگئے میری مئیلس جا رکھ علماء کے سر پہ قرآن عباس کے سر جھولی میں ڈال کے حسین گیر تعلیو منام تلا ینوب کا لم تنم فتصا حدہ تخرا فاز منام ہو عباس تیرے سونے سے دو کام ہو گئے عباس دو کام ہو گئے جو آنکھیں تیرے ڈر سے نہیں سوتی تھی وہ آج کے بعد سکون سے سوئے گی اور میری جو بہن تیری وجہ سے سو جاتی تھی آج کے بعد زینب نہیں سوئے گی آج کے بعد میری سکینہ اللہ اکبر اللہ اکبر آخری جملہ بھائی ختم ہوگئے میری مئیلس آخری جملہ چلے گئے عباس دفن ہو گئے اسگار یہ میں نے کہہ دیا ہے تو نے سن لیا ہے یہ کبھی دل سے پوچھنا کسی باپ کا بیٹے کو دفن کرنا یہ کوئی مزاق ہے یہ کوئی آسان کام ہے شاہ عباس غریب اتنا ہو گیا تھا حسین شریعت کہتی ہے نہ باپ بیٹے کی لاش اٹھائے نہ بیٹے کو دفنائے اتنا غریب ہو گیا ایک بیٹا اٹھانا پڑ گیا ایک بیٹا اتنا غریب ہو گیا زہرہ کلال ایک بیٹا اٹھانا پڑ گیا ایک بیٹا دفنانا پڑ گیا اکیلا رہ گیا غریب تنہا پیاسا تھکا ہوا زخمی او سیدوں او سید آدھو میں تمہاری کنیز کا بیٹا ہوں تمہیں اپنی دادی کے دکھوں کا واسطہ ہر سید کا ہاتھ سینے پہ آئے اس جملے پہ بڑا عجیب درد بڑھڑوں میں میدان جنگ میں پانی نہ ہو لڑائی ہو سکتی ہے کھانا نہ ہو لڑائی ہو سکتی ہے لڑنے کے لیے تلوار نیزہ نہ ہو لڑائی ہو سکتی ہے بس شرطے کے دو چیزہ ہوں ایک نظر ٹھیک آتا ہو دوسرے کمر سیدھی ہو کائنات میں اکیلا گریب ہے حسین اب باس اترا کمر ٹوٹ گئی اکبر اترا نظر کھو نہ غریب کی کمر سیدھی ہوتی تھی نہ غریب کو ٹھیک سے نظر آتا تھا اور پھر کہہ رہا تھا باس اٹھو پیاسے کی لڑائی دیکھو اکبر اٹھو بے وارس کو لڑتا دیکھو مسروف جنگ تھا حسین یا ایک وقت میں دو آوازیں آگئی آخری ایک میں ایک وقت میں دو آوازیں آگئی ایک آواز اوپر سے آئی ایک آواز نیچے میدان سے آئی پہلی آواز اوپر سے آئی یا ایتو ہن نفس المتمینہ ارجی الہ رب کے راضیت مرضی یا اے نفس متمینہ کے مالک میں راضی ہوں تو راضی ہو جا ابھی وہ آواز سن رہا تھا یا ایک مستور کی آواز میرا اللہ بندے چلے جاتے ہیں شواہ گیدر باتیں رہ جاتی ہیں میں تلہ گنگ چچا سابر کے ہاں پڑھا تھا میرے بعد قبلہ و قعبہ استاد علماء علام نصیم ابباس صدوی صاحب قبلہ موجود تھے جب میں نے کہا نا ایک آواز میرے لال آج نصیم صاحب قبلہ نے فرما شوق تینے بتاؤ یہ پڑھیا جو آوازیں دے رہی تھی اس کے سر پہ چادر بھی نہیں تھی پاؤں میں نالین بھی نہیں گرم ریت پہ ننگے سر ننگے پاؤں حسین کی ماں کی آوازیں آ رہی تھی او میرا لال آجا او ماں تجھے لینے آگئی او میرا زخمی آجا او میرا پیاس آجا ماں کے بلانے پہ اللہ کے حکم پہ غریب نے تلوار نیام میں ڈالی اوچھی آواز میں فرماتے ہیں ان کانو دین محمد لم یست مل لہ بے قتلی اگر دین محمد میری شہادت کے بغیر نہیں بچتا تلوار آو غریب پھر دس لاکھ نے مارنا شروع کیا تیر والے نے تیر مارا نیزے والے نے نیزہ مارا پتھر والے نے پتھر مارا خنجر والے نے خنجر مارا پتہ نہیں کس طرح غریب زین سے اترا اگر میں یہ پڑھ دیتا ہوں کہ غریب کس طرح زین سے اترا شاید میری آخری جلدی نہ دو جملے تمہیں بی بی کا واسطہ مجھے پڑھنے دینا ختم ہو گئی میری میلس میں اسی جملے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں غریب دوڑتے ہوئے گھوڑے سے زمین پہ اترا یہی آخری جملہ ہے میرا اسی پہ شبیح آ جائے گی تمہارے زمانے کا امام فرماتا یہاں سے اتر گیا یہاں نہیں آیا کہاں چلا گیا تیروں کی نوکوں میں فس گیا زہرہ کلال نیزوں کی انیوں میں فس گیا عباس کا مولا تیر حسین سے گزرتے رہے حسین تیروں سے گزرتا رہا ماں گھوڑے کے گر تواف کرتی رہی آواز آتی رہی نہ مارو اور میرا بیاسا ہے